سیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمت کو تعم کر دیا اور تمہارے لئے مذہب اسلام کو منتخب کر دیا جو شکشہ مجبور ہو جائے شرط یہ ہے کہ گناہ کا ارادہ کرنے والا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہ سور مائدہ کی آخری آیت کے چند لائنیں باقی تھی یہ وہ آیت ہیں جس کا آسمان سے اترنے کا ایک خاص طریقہ ہے یہ آیت اخکام کے اعتبار سے قرآن کریم کے سب سے آخری آیت ہے اس کے بعد اخکام کے کوئی آیت اتری نہیں ہے اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودہ کے موقع پر وقوفِ عرفہ کیے ہوئے تھے تو وہ ایک عرفہ کا دین تھا ڈیڑھ لاکھ صحابہ اکرام کا مجمع تھا جمعہ کا بھی دین تھا اثر کے بعد کا وقت تھا اور آپ اپنے اونٹنی پر سوار تھے اور قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی حتیٰ کہ اس کے بوجھ کی وجہ سے اونٹنی بوجھ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے بیٹھی جا رہی تھی صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آخر میں اونٹنی بیٹھ گئی تھی اتنا بوجھ تائیس آیت تھا اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر مسلمانوں کو خوش خبری بھی دی ہے کہ جس مذہب اور جس دین کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی اور زمانے کے اعتبار سے انسانوں کے مزاج کے اعتبار سے تھوڑے تھوڑے حکامات موقع کی مناسبت سے ہر ایک کو دیئے گئے اب یہ اس دین کی تکمیل کا وقت ہے اور آج کے دین میں یہ دین مکمل اتار لیا گیا ہے تو یہ امت آخری امت یہ دین کا اتمام کا وقت ہے اور یہ نبی بھی آخری نبی ہے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بھی ہیں اور اس امت کی بھی عظمت شان کا بھی تذکرہ ہے ایک مرتبہ یہ ہوگی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آخر کے کہنے لگے کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے اگر یہ توراق کے اندر انترتی تو اس دن کو ہم عید کا دن مناتے ہیں یعنی مستقل جشنہ کا دن مناتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کم سے آئے تھے تو انہوں نے کہا یعنی کتنی خوشکبری بڑی تم کو دی گئی ہے کہ آج اللہ نے تمہارا دین تم پر مکمل کر لیا اور اپنی نعمت کو تم پر اللہ نے تعام کر دیا اور بہترین مذہب مذہب اسلام کو اللہ نے تمہارے لئے پسند کیا تو ہمیں تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مستقل اس کو تہوار بنا دیتے ہیں اس دن کو ہر سال جب وہ دن آتا تو ہم خوشی مذہب کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں تو اس کو مستقل تہوار بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی بلکہ یہ خود اللہ کے انتظام سے تہوار کا دن بن گئے ایک تو یہ کہ وہ عرفہ کا دن تھا جو مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع کا دن ہوتا دوسرے وہ سید الائیام یعنی جمعہ کا بھی دن تھا تو جمعہ بھی ہفتے کی ایک عید ہوتی ہے تو ہماری تو اور میری دو عیدے اس دن جمع تھی ہمیں اپنی طرف سے عید منانے کی مستقل کوئی ضرورت نہیں اللہ نے کیسا عجیب و گریب انتظام کیا تو تم تو اپنی طرف سے عید متعین کر دے اللہ کو یہ بھی گوارہ نہیں بلکہ اللہ نے اپنی طرف سے متعین کر دیا اس لئے اسلام میں بھی عید کا جو دن شریعت میں متعین کیا صرف وہی عید کا دن ہے اس لئے اہل اسلام کے دل میں یہی جذبہ ہونا چاہیے شریعت میں جو متعین کر دیا وہی آخری اگر ہم سے کہا جائے کیا انتیس رمضان کو عید مناؤ کیا مسلمان منائیں گے بھئی وہ حکومت تیہ نہیں کر سکتی وہ تو شریعت نے اور لڑی متعین کیا ہے اور جس عید کا ثبوت نہیں ہے گورنمنٹ کہے کہ بارہ کے بجائے چودہ کو منانے گا تو ٹھیک ہے بائی چارے میں چودہ کو منائیں گا اب یہاں تک معلوم نہیں بائی کون ہے اور بائی کا چارہ کون ہے یہ ہمدردی نہیں ہے شریعت نے جو جس دن میں متعین کر دی اس کے اثرات اتنے خطرناک پڑھیں گے ہر جگہ معذرت خانانہ رویہ مناسب نہیں ہوتا اگر ہم ایک چیز میں پیچھے ہٹ گئے کل مطالبہ شروع ہوا بھئی انتیس رمضان کو ایک دن منالو دیوالی آ رہی ہیں دو مذہب کے تہوار جمع ہو رہے ہیں کیا کریں گے ہم تو بھئی شریعت کے پابن ہیں ان کے پابن نہیں ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی جواب دیا بھئی ہمیں متعین کرنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے شریعت نے اس دن مولڈری دو عیدے جمع کر دی ہیں تو ہمیں تو اپنی طرف سے کوئی خرچہ انتظام کرنے کے ضرورت نہیں ہے اس آیت میں تین جملے ہوں آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا مطلب دین کے سارے حدود متعین کر دیا اب اس دن میں نہ اضافے کی گنجائش ہے نہ کسی کمی کی گنجائش ہے اب اگر کوئی سکسے آج صبح اُڑ کر کے خڑا ہو کر کے کہیں بھئی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے آج تک مسلمان پانچ نمازیں پڑھتے تھے مجھے آکر چھٹی نماز بتائی ہے خواب میں لہٰذا ہم چھٹی نماز کا بھی اضافہ کر لیا جائے تمہارے لئے دین مکمل ہو چکا ہے ایک رتی برابر اضافے کے گنجائش اس میں نہیں ہے اور نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے کہ بھئی پانچ کے بجائے چار پڑھوں فجر معاف ہیں جیسا کہ ہم عمل سے سمجھ رہے ہیں تو اس میں کوئی کمی بھی نہیں ہو سکتی تمہارا دین مکمل پانچ نمازیں اب قیامت تک پانچ نمازیں رہے ہیں قرآن قیامت تک یہی قرآن رہے گا امام غائب امام مہدی جو گرسر رمن روا کے گار میں لے کر چھٹ گئے ہیں قیامت کے قریب آئیں گے وہ کتابِ ہدایت لوگوں کے سامنے پیش کریں گے جیسے سی او کا عقیدہ ہے تو ابھی تک ان کے پاس کوئی کتابِ ہدایت ہے ہی نہیں بغیر کتاب کے گھوم رہے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے آسمان سے اتارا ہوا مکمل دین ہے نہ رتی برابر اضافے کی گنجائش نہ رتی برابر کمی کے گنجائش اب سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ آئے دن نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کریڈٹ کارڈ کا ہے لیویز کارڈ کا ہے بلند ڈونیشن کا مسئلہ ہے تو دیکھئے اس کے دلائی متین ہے قرآن و سنت دیجمہ اور قیاس اسی محور سے مسئلے کو حل کرنا علم اور مفتیان کرام کا کام تھا وہ اس کے دائرے سے بھی باہر نہیں جا سکتے ہیں تو شریعت نے سارے اصول متین کر دیئے ہیں تو وہ مسائل کو شریعت میں اضافہ نہیں ہے بلکہ قرآن کی آیات سے ان کا حل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے روشنے میں قیامت پر پیس آنے والے مسائل کا حل ہے ایک آیت ایسی ہے جس سے ہزاروں مسائل مستمبد ہوتے ہیں ہزاروں مسائل نکلتے ہیں ظاہر سے بات ہے اللہ کا کلام ہے کتنا جامع کلام ہاں آپ اصول فقہ کبھی پڑھیں گے تو قرآن کی ایک ایک آیت سے ہزاروں مسائل علماء نے نکالے اور اس انداز سے کہ انسان کا ایمان میں اضافہ ہو جائے یہ قرآن کی ایک آیت جس کا ہم سرسری ترغمہ پڑھ رہے ہیں جن میں ہمارے پیس آنے والے ہزاروں مسائل کا حل ہے تو یہ نئے نئے مسائل کا پیس آنا اور ان کا حل کرنا قرآن کے ذریعے ہی ہوگا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے ہوگا یہ شریعت میں اضافہ نہیں ہے دوسری بات بتائی میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تان کر دی اللہ نے کون سی نعمت تان کر دی ہے اب یہی مذہب غالب ہو کر کے رہے گا مسلمانوں کو عروج اور گلبہ حاصل ہو گیا ہے اب مسلمان دوسرے مذہب کے سامنے مغلوب نہیں ہوئے اس لئے دنیا میں کم محنت نہیں ہوئی تمام مذہب کو ختم کرنے بھی بہت محنتیں ہوئی ہیں ہر ایک کا مذہب سے رشتہ کار دیا گیا ہے بہت محنتیں ہوئی ہیں لیکن اسلام ایک ایسا مضبوط مذہب ہے کہ جس مذہب سے مسلمانوں کا رشتہ ہشتک نہیں کار سکے لیکن آخر تک یہ تو ہوا کہ مسلمانوں کے مذہب کو مسجد تک محضود کر دیا سیاست میں دین کے باتیں نہیں لانا یہ تو ہوا جس کی وجہ سے آج مسلمان چاروں طرف سے وار کھا رہے ہیں تو ہمارا دین تو ہر چیز سکھاتا ہے گھر کا انتظام کیسے ہو شہر کا انتظام کیسے ہو ملک کا انتظام کیسے ہو کائنات کا انتظام کیسے ہو یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے تو اگر سو فیصد ہماری زندگی میں دین کا نفاظ ہو تو پوری کائنات کے اندر ہم اس دین کی دعوت قوام کر سکتے ہیں تیسری بات فرمائیں وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور دین اور مجھب تمہاراً یہ اسلام کو اللہ نے پسند کیا اس لئے فرمائے وَمَنْ يَبْدَنْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْيُقْبَلَ مِنْ کل قیامت کے دن اسلام کی علاوہ کسی اور مجھب کا محامنے والا اللہ کے سامنے آئے گا اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے وَهُو فِي الْآخِرَ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وَاقِرَتْ مَنْ خَسَارَہُ اُتھانے والا میں سے ہوگا ایک دعا بھی ہے رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ میں نے رب کے اعتبار سے اللہ کو پسند کیا یہ مطلب ہے رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا اور دین کے اعتبار سے اسلام کو میں نے اپنے لئے پسند کیا وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ اور نبیہ ہونے کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پسند کیا یہ بھی صبح شاہ تین تین مرتبہ فجر کے بعد مغرب بعد یا حاصل کے بعد اس کے پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اوپر حرام جانوروں کا تذکرہ کیا مردار نہیں کھا سکتے گلہ دھون کر مارا ہوا جانور نہیں کھا سکتے لڑک کر گر گیا پہاڑ سے اور چھوٹ ایسی آئی کے مر گیا اس جانور کو نہیں کھا سکتے لیکن کوئی شخص ایسی مجبوری کے حالت میں پہنچ گیا ایسی جگہ پر وہ پہنچ گیا کہ مردار گوشت کے آناوہ اپنی جان بچانے کے لئے کوئی کھانا ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی استراری حالت میں وہ مردار کھا سکتا ہے اور اپنی جان بچا سکتا ہے بلکہ کھا کر کے اس کو جان بچانا ضروری ہے ایسے موقع پر تو اتنی تو ہلت کی گنجائی سے عزت اللہ ہی حکمہ دے رہے گئے تو ایک طرف میں عظیمت اور ایک طرف میں ربصت ایک سرکشنہ کو مجبور کر دیا گیا کہ کلی میں کفر رکھیں ورنہ پیری جان کو خطرہ میں وہ آدمی ڈٹ گیا ہے اور کہاں کچھ بھی ہو جائے میں کلی میں کفر نہیں کہہ سکتا تو اس نے عظیمت پر عامل کیا اور اس کے لئے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اس نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا مگر یہاں ہے کہ بھوک ایسی لگی ہے کہ جان بچنا مشکر ہے اور مردار سامنے میں تو اس وقت جان کو بچانا ضروری ہے جان بھی اللہ کی دیوئی امانت ہے اور یہ گوشت ہے اس حالت میں تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے تو بلا ہو جاگر آسمی یہ سمجھے کہ میں مردار کو نہیں کھا سکتا چاہے میری جان چلی جائے تو یہ اللہ کے حکمہ کی خلاف ورزی ہے اس لئے صحابہ کرم کا مزاج بن چکا تھا کہ مطام پر رہتے ہوئے چار رکعت پوری پڑھتے تھے مگر جب سفر کے حالت میں دو رکعت کا حکم نازل ہوا تو بوچ پڑھتا تھا دل پر چار کے وجہ دو کیوں پڑھیں وہ تو عاشق ازار تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے اللہ کی طرف سے رخصد ہیں زیادہ ڈیڑھ شانے بننے کی ضرورت نہیں ہے اللہ جاندہ ایک میرا بندہ کتنا کمزور ہے تو سفر کی حالت میں دوست پڑھنا آگئے چار بات پڑھو اللہ تمہاری کمزوری کی ریایت کر رہا ہے اور تمہیں بڑے شانے بن رہے میں طاقتور ہوں اس لئے آپ کوئی شخص چاہے ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے مگر مسابر ہے تو اس کو چار کے وجہ دو ہی پڑھنی ہے اگر چار پڑھے گا تو یہ نماز خطرے سے خالی نہیں ہے مسائل کڑے ہوں گے کہ درست ہے یا نہیں تو اللہ نے جہاں رخصد دی گئے بندوں کی کمزوری کو دیکھا ہے تو اس رخصد پر عمل کرنا چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ بَفُورُ رَعِمْ شرط ہے یہ کہ جو گوشت اٹھا رہا ہے اس سے مقصد لذت حاصل کرنا نہ ہوں دنیا میں آج کھنزر کا گوشت اور پوری لذت کے ساتھ کھایا جا رہا ہے دیکھیں ہر جانور کے اندر اللہ نے عجیب قسم کی تاثیریں رکھی ہیں جو انسان جس چیز کا گوشت تک آتا ہے اس چیز کے اثرات اس کے اندر آتے ہیں آج یوروبی ممالک کے اندر آپ دیکھیں سور کو کھایا جا رہا ہے اس کھنزر کے بدن پر کبھی کپڑے آپ نے دیکھیں یہ اوریانیت اور پہہاشیت جو یوروبی ممالک میں عام ہو رہی ہے بلکل آدھا لباس جس کے وجہ سے پوری دنیا کا بڑا تبتہ گناہوں میں ملوث ہو رہا ہے تو یہ ننگاپن رہنے کا مزاج کہا سے آ رہا ہے یہ اسی گوشت تک آثر ہے آپ گوھر کریں گے تو اسی گوشت تک آثر ہے خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی استراری حالت ہو جائے لذت حاصل کرنا مقصد نہ ہو دو بوٹی سے جان بچتی ہے تو پانچ بوٹی خانا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ جائز نہیں ہے اگر دو بوٹی سے جان بچتی ہے تو دو بوٹی ہی کافی ہے فین اللہ